اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آج ہم آپ کو ایک دیسی ونڈا اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا اس کی فارمولیشن بتا رہے ہیں جو دوست بزاری ونڈے کھلا کھلا کر تنگ آ چکے ہیں اور راجنپور ڈینی فیڈ ملکنگ ونڈا نمبر سات استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں میسر نہیں ہے ادھر ہم کارگو بھی نہیں کرا سکتے ہیں اور ہمارا ڈسٹریبوٹر بھی موجود نہیں ہے تو آج آپ کو میں انتہائی مختصر سے انگریڈینز کے اندر ایک بہترین دیسی ونڈا جو آپ کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہوگا وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ والعزیز دودھ دینے والے جانوروں کے لیے بھی یہی ونڈا ہوگا اور اس کے علاوہ جو آپ کے فیٹننگ والے جانور ہیں یا گپن جانور ہیں یا جو آپ کی ہیفرز ہیں یا کٹیاں تیار ہو رہی ہیں ان کو بھی آپ نے صرف یہی ونڈا کھلانا ہے انتہائی اچھا ونڈا انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے متعدد فارمرز بازاری ونڈے کو فسن نہیں کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کا بنا ہوا جو ونڈا ہو اس کے اوپر انسان کی زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف آپ کو میں ان کی فارمولیشن بھی بتاتا ہوں آپ کو ان کی تعداد بھی بتاتا ہوں یہ ہر علاقے سے انشاءاللہ والعزیز مل سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ آ جائیں کینولا میل یہ دیکھیں جی کینولا میل آپ کوشش کریں کہ استعمال کریں امپورٹڈ ہو کینیڈین ہو جو پاکستانی کینولا میل ہے اس کا انٹیک کافی کڑوا ہوتا ہے جانور کھاتے نہیں ہیں اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ونڈے میں مزہ نہیں ہے اس کے بعد آ جائیں آپ مکعی کی طرف مکعی کا آپ نے دلیا لینا ہے بشرت ہے کہ مکعی ڈیمیج نہ ہو دیکھیں اب ہم آپ کو ثابت مکعی بھی دکھا دیتے ہیں یہ کسی بھی طرح سے ڈیمیج نہیں ہے اور بہترین مکعی ہے یہ آپ نے اچھی سی مکعی کا اپنے سامنے اس کا گندم جس طرح گندم کا دلیا بنوایا کرتے ہیں اسی طرح مکعی کا دلیا ہوتا ہے اس کے بعد آ جائیں آپ میز گلوٹن کی طرف یہ ہے میز گلوٹن سکسٹی پرسنٹ ٹھیک ہے جی آپ یہ لے لیں اس کے بعد ہے رائس پالش ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے چوکا اس کے بعد ہے نکو جس کو ٹوٹا چاوال بھی بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں شیرہ بھی بولتے ہیں راب بھی بولتے ہیں مولاسس بھی بولتے ہیں یہ ایک بہترین سورس آف گلوکوز ہے اور اس کے ساتھ بہترین رچ سورس آف انرجی بھی آپ اسے بول سکتے ہیں تو دوستو آپ کی آسانی کے لیے آپ کی بچت کے لیے آپ کے نفع کے لیے ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تو جو لوگ ہمارے ونڈے کو استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز ضرورت نہیں ہے جو لوگ بازاری ونڈے کھلا کھلا کر تنگ آ گئے ہیں آج میں ان کو آپ کے سامنے ایک دیسی ونڈا کی فارمولیشن بتا رہا ہوں جو انتہائی سستی ہوگی اور اس طرح کے انگریڈینس ہر علاقے سے بہ آسانے مل جاتے ہیں اگر آپ کو یہ انگریڈینس نہیں ملتے تو آپ میرا ورس اپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے اس کے اوپر ورس اپ میسیج کریں تو یہ انگریڈینس انشاءاللہ والعزیز ہم آپ کو کارگو کرا دیں گے بلٹی کرا دیں گے جو آپ کے گھر آپ کو مل سکتا ہے تو چلتے ہیں اپنی وڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے جو کینولا میل لینا ہے جو امپورٹیڈ ہے وہ آپ نے لینا ہے بیس کلو اس کے بعد آپ نے جو مکعی کا دلیا لینا ہے وہ لینا ہے تہیس کلو ٹوئنٹی تھری کیجی اس کے بعد آپ نے جو چوکر لینی ہے وہ لینی ہے بیس کیجی چوکر رچ سورس آف انرجی رچ سورس آف فائبر اور اس کی وجہ سے جو آپ کی فیڈ کا انٹیک ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اس کے بعد آپ نے رائس پالش لینی ہے صرف دس کیجی اس کے بعد آپ نے میز گلوٹن لینا ہے وہ لینا ہے پندرہ کیجی اس کے بعد آپ نے نمک بھی ہم نے ڈکھنا گھول گئے ہیں آپ نے نمک ایک کلو لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے رومن بفر جس کو میٹھا سوڑا بھی بولا جاتا ہے یہ آپ کو بہت آسانی مل سکتا ہے یہ بھی آپ نے ایک کلو لینا ہے پانچ کلو آپ نے کچھے کا یہ لینا ہے ٹوٹا چاول یہ ہر جگہ سے آسانی سے مل سکتا ہے اور پانچ کلو آپ نے شیرہ لینا ہے شیرہ اگر آپ سے مکس نہیں ہوتا تو آپ اس طرح کریں پانی کے ساتھ بالٹی کے اندر مکس کر لیا کریں شیرہ بسے آپ سے مکس نہیں ہوگا تو یہ دوستو انتہائی مختصر سی ویڈیو بنائی ہے تو ڈسکرپشن میں میرا وارس اپ نمبر موجود ہے اگر آپ اس ونڈے کو اپ گریڈ کرنا چاہیں تو میں آپ کو مزید چیزیں بھی بتا ہوں گا جس کے اندر بائی پاس فیڈ یہ اسٹرکسن وائنڈر اور اس کے علاوہ منڈرز وغیرہ ہیں اور کچھ اور انگریڈیانز بھی ہیں ویڈیو کو مختصر بنانے کے لیے اور فارمر کو جو چیزیں بہ آسانی آپ کی مارکٹ سے اویلیبر ہیں ہم نے وہ دکھانے کی کوشش کی ہے اس ونڈے کو استعمال کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا جانور انشاءاللہ العزیز اپنی کپیسٹی کے مطابق نہ صرف دودھ دے گا ٹائم پر ہیٹ میں آئے گا اور اپنی صحت بھی بہترین انشاءاللہ العزیز وہ پر فارم کرے گا تو دوستو سب سے جو اہم بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے یہ میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں ہم اس طرح کے فارمولے ہر طرح کے لوگوں کو نہیں دیا کرتے لیکن اب یہ کار خیر ہے سواب ہے آپ نے کھل بینولا ٹکڑا یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی خدارہ اپنے جانوروں کو ٹاکسن سے بچائیں یہ تمام چیزیں ٹاکسن لیول کی نہیں ہیں کھل بینولا کے اندر اتنی ہائی کیٹیگری کا ٹاکسن ہوتا ہے اور اسی طرح جو ٹکڑا ہوتا ہے اس کے اندر پھپوندی اور فنگس ہوتی ہے وہ ہی ہمارے جانوروں کے لیے ایک زہر ثابت ہوتی ہے آپ کھل بینولا اور ٹکڑے سے جان شروعیں اگر آپ کو ونڈا نہیں ملتا آپ یہ دیسی ونڈا بنا لیں انشاءاللہ وزیز ہمیں آپ کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے یہ ونڈا استعمال کرنے کے بعد ان انگریڈینٹس میں سے اگر آپ کو کوئی انگریڈینٹس نہیں ملتا یا اچھی کوالٹی کا نہیں ملتا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے انشاءاللہ جو بھی آپ کو انگریڈینٹس چاہیے ہوگا ہم آپ کو کارگو خرا دیں گے ہم آپ کو بائی بلٹی بھیج دیں گے تاکہ آپ اپنا منڈا اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں جزاکم اللہ اپنے دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیام رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ